ٹواما سیل داو بہت ہی انٹرسن گرام بن چکا کانسور میں آپ کو دکھایا جائے کہ جب علماس بیگم آسم کو یوں بولتے ہوئے دیکھتی ہو تھی کہتی ہے کہ بہت خوشی ہے مجھے بیٹا تمہارے بیوے نے آخر وقت دکھایا جو وہ ایک دن سے ہی چاہتی تھی پہلے دن سے جب وہ اس گھر میں آئی تھی وہ تمہیں میرے سامنے کھڑا کرنا چاہتی تھی اور آج وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئی آسم کہتا ہے کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ ماما میں ہرگز اس بات کو نہیں مانوں گا آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں کہہ رہی کیونکہ نیہا نے ہمیشہ اس گھر کا بھلا چاہا اور ہم سب کا بھی جب وہ بات سنتی ہے علماس تو کہتی ہے کہ ہاں بیٹا یہ تو اس نے اپنے اوپر خول چڑھا رہا ہے اندر سے وہ کیا ہے تم کیا جانو تمہارے پیٹ پیچھے وہ کیا کرتی ہے گھر میں تمہیں اس بات کا احساس ہے جب وہ سنتے ہیں آسم تو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ماما کہ وہ دل میں بھی ایسی ہے اور باہر سے بھی وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی اس بات کا تو یقین ہے مجھے تو اپنی ماں پر یقین نہیں تمہیں علماس جب یہ کہتی ہے تو آسم کہتا ہے یقین ہے آپ پر لیکن اپنا یقین خود ہی کھو دیا ہے ماما اپنی ان حرکتوں کے وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب آلی آتا ہے علماس بیگم کے پاس اور کہتا ہے کہ آنٹی اب تو آپ خوش ہے نا آپ کو پالر کے جگہ بھی مل گئی اور آپ کا سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہو گیا تو علماس کہتی ہے ہاں آلی بیٹا بہت خوشی ہے مجھے کہ تمہیں بھی میرا احساس ہوا لیکن تم تو میرے دشمن ہی بنے ہوئے تھے جب بات سنتے ہیں آلی تو کہتا ہے کہ پہلے کے بعد اور تھی آنٹی اس وقت کو یاد نہ کریں کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اس مشکل وقت کو یاد کروں بہت مشکل ٹائم گزرا ہے میرا اور میں بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا آصل میں اب مجھے احساس ہوا کہ مشکل وقت کو بھولا دینا ہی بہتری ہوتی ہے جب بات سنتی ہے علماس تو بہت خوشی ہوتی ہے بیٹا بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا اس بات کا دیکھیں یہاں سوڑوں ویڈی چھوکی تو لائک کے جئے